اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اے کرام آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے جس ٹاپک پر جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہیں آنکھوں سے کیے جانے والے گناہ محترم ناظرین اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہم سب کے اوپر ہیں اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اللہ تبارک پہ تعالی نے اس قدر نعمتوں اور حسانات اور کرم کی نوازشیں ہم پر کی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زبان نہیں ہے جو ان نعمتوں کو گن سکے شمار کر سکے کوئی قلم نہیں ہے جو ان نعمتوں کو لکھ سکے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر فرماتا ہے میرے بندوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تمہارے کنٹرول میں کر دیا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ زَاهِرَةً وَبَاطِنًا اور اللہ رب العالمین نے ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے انسان کی آنکھیں یہ آنکھیں اگر انسان کے پاس نہ ہو تو یہ روشن اور منور دنیا انسان کے لیے تاریخ ہو جائے یہ رنگین دنیا انسان کے لیے بے رنگ ہو جائے ان آنکھوں کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جو ان آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں جو نابینہ ہے جو اندہ ہے جس کے لیے اس دنیا میں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے اسی لیے رب العالمین قرآن کریم میں بار بار اس نعمت کا ذکر کرتا ہے سورہ ملک کے اندر قرآن کریم کو انتیس میں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان بنائے اس نے تمہاری آنکھیں بنائیں اس نے تمہارے دل بنائے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر دکھوئے سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر روح ڈالنے کے بعد اس کی آنکھیں اور کان بنائے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة النحل کے اندر فرماتا ہے اللہ رب العالمین نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا تم اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے ماں کے پیٹ سے جب تم پیدا ہوئے تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا تمہیں کسی بات کا علم نہیں تھا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ اور اللہ رب العالمین نے تمہاری کان بنائے تمہاری آنکھیں بنائی تمہارے دل بنائے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكِ تُمْ اپنے مالک کا شکریہ آدھا کرو یہ آنکھیں ناظرین اکرام اللہ کی بڑی عجیب نعمت ہیں یہ آنکھیں انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَئِهِ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو چھین لیتا ہوں یعنی آنکھوں کو چھین لیتا ہوں اِذَبْتَ لَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَئِهِ جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو چھین کر کے آزماتا ہوں اَوَزْتُهُ مِنْهُمَ الْجَنَّةِ تو ان کے بدلے میں اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہوں آنکھوں کی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیبہ کہا ہے انسان کی یہ محبوب نعمت ہے یہ آنکھیں ہی تو ہیں ناظرینِ کرام جو ہمیں ایک دوسرے سے پہچنواتی ہیں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو پہچانتے اور جانتے ہیں یہ آنکھیں ہی ہیں جن آنکھوں کی بدلت ہم اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کائنات کے اوپر غور کرتے ہیں اللہ رب العالمین سورہ علی عمران کے اندر فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَغْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآَيَاتِ اللِّئُ لِلْأَلْبَابِ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر زمین و آسمان کے اندر اور اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاَغْتِلَا فِى اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور رات و دن کے اختلاف میں رات و دن کے آنے جانے میں اقل مند لوگوں کے لئے جشانیاں ہیں اب اقل مند کون لوگ ہیں رب العالمین فرماتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے اقل مند بندے میرے ہوشیار بندے میرے دانشور بندے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بیٹھ کر لیٹھ کر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور جب زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں رب بنا ما خلقتہ عذا باطلا اے ہمارے پروردگار تُو نے اس کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے بے مقصد نہیں بنایا ہے سبحانکہ تُو پاک ہے فقینا عذاب النار تُو ہمیں جہنم کی آگ سے جہنم کی عذاب سے بچا لے ناظرینِ کرام یہ آنکھیں ہیں یہ آنکھیں ہیں جن کی بدولت ہم اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اسی لئے رب العالمین بار بار قرآنِ کریم میں ہمیں اس کائنات کو دیکھنے کا حکم دے رہا ہے اس کائنات پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے اَفَلَا يَنزُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیا کیسے پیدا کیے گئے وَإِلَى الْجِبَالِ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیا رب العالمین نے ان کو زمین کے اندر جمع دیا ہے وَإِلَى الْأَرْضِ کیا فَسُتِحَتْ زمین کو نہیں دیکھتے کیا رب العالمین نے کیسے بچھا دیا ہے اس کائنات کو دیکھنے کے لئے بھی محترم ناظرین میں آنکھوں کی ضرورت ہے ایک عرابی نے کہا ایک دیہاتی نے کہا الْبَعْرَتُ تَدُلُّ عَلَى الْبَعِيرِ وَأَسَرُ السَّيْرِ تَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ کہا کہ لید اور گوبر اونٹ کا کی جو لید ہوتی ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے انسان کے پیروں کے نشان یہ بتاتے ہیں کہ انسان یہاں سے چل کر گیا ہے وَسَمَاُن ذَاتُ عَبْرَاجِ وَأَرْضُن ذَاتُ فِجَاجِ اَفَلَا تَدُلُّ عَلَى اللَّقِيفِ الْخَبِيرِ کہتا ہے کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور یہ لمبی چوڑی زمین کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کا کوئی کریئٹر ہے ان کا کوئی خالق ہے ان کا کوئی مالک ہے اس عرابی نے جو دیہات میں رہتا تھا دیہات کی فضاء میں رہتا تھا اس نے توحید اور اللہ رب العالمین کے وجود کی دلیل بنایا اس کائنات کو اس کائنات کو دیکھو یہ کائنات بتا رہی ہے کہ ضرور اس کا کوئی خالق ہے ضرور اس کا کوئی کریئے کرے تو محترم ناظرین آنکھوں ہی کی بدولت ہم اس کائنات کو دیکھ سکتے ہیں اس کائنات پر غور کر سکتے ہیں آنکھِ اللہ کی وہ عظیب نعمت ہے کہ انہی آنکھوں سے خوفِ الٰہی میں آسو نکلتے ہیں انسان اپنی آنکھوں ہی سے آسو نکالتا ہے انہی آنکھوں سے روتا ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتے ہو فرماتا ہے وَيَخِرُونَ لِلَّهِ زِقَانِ يَبْكُونَ خُشُوَا میرے نیک بندے میرے متقی بندے وہ تھوڑیوں کے بل زمین پر گر جاتے ہیں اور وہ خوشو خضو کرتے ہوئے گر گڑاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے ہیں اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں جہنم میں نہیں جا سکتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَا يَلِجُنَّارَ رَجُلٌ بَقَى مِن خَشِیَتِ اللَّهِ ترمزی کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی جو خوفِ الٰہی میں آسو بہت بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو سے فرماتے ہیں اقرع علی القرآن اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اقرع علیک وعلیک انزل یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناو یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اتارا گیا ہے آپ تو خود صاحبِ قرآن ہیں میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اِنِّي اُحِبُوا نَسْمَعُوا مِن غَيْرِي اے عبداللہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی رہتا ہوں آج میں دوسرے کی زبان سے قرآن کریم کی تلاوت سننا چاہتا ہوں معلوم یہ ہوا ناظرین کہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس کو سننے کا بھی احتمام کرنا چاہیے کسی اچھے قاری کی آواز میں موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے ہمیں چاہیے کہ ہم اوقات نکالیں ٹائم نکالیں اپنا شیڈیول بنائیں قرآن کریم کی تلاوت بھی سنیں اس کو سننے کا بھی سواب ہے تلاوت کا بھی سواب ہے سننے کا بھی سواب ہے اللہ کے پیارے نبی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں دوسرے کی زبان سے سننا چاہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود رسی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں فقراتو علیہ سورة النیساء میں نے اللہ کے پیارے نبی کو سورہ نیساء پڑھ کے سنانی شروع کی سورہ نیساء کی تلاوت کرنی شروع کی حتی یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا سورہ نیساء کی اس آیت پر پہنچا اے میرے رسول اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کی امت کے اوپر امت محمدیہ کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے تو حضرت عبداللہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ بس کرو رک جاو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو دیں گے ناظرین آپ غور کریں ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت سن کر اور قیامت کے دن اپنے ان کے کندے پر جو ذمہ داری ڈالی جائے گی پوری امت کے اوپر گواہ بنایا جائے گا اس ذمہ داری کے حساس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں تو محترم ناظرین یہ آنکھیں ہی ہیں جو خوف الہی میں آسو بہایا کرتی ہیں قیامت کے دن جب سورج ایک مل کی دوری پر ہوگا رب العالمین اپنے کچھ مخصوص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا ان مخصوص بندوں میں ایک خاص بندہ وہ بھی ہوگا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جو تنہائی میں اکیلے میں اللہ رب العالمین کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آسو بہت پڑے صحابے کرام رویا کرتے تھے ہمارے اسلاف ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے ان کی آنکھیں خوف الہی سے عشقبار ہوا کرتی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے بارے میں ترمزی کی صحیح روایت ہے کہ کانا اذا وقف علا قبر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو زارو قطار رونے لگتے تھے سوال کیا جاتا تھا کہ اے عثمان غنی جنت و جہنم کی باتیں ہوتی ہیں آپ اس قدر نہیں روتے ہیں لیکن جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ رونے لگتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں لوگو میں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنائے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اس منزل کو جس نے پار کر لیا اس کے لئے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں اور جو اس منزل کو پار نہیں کر پایا اس کے لئے آگے کی منزلیں بھی مشکل ہیں تو ناظرین یہ ہے آنکھوں کی وہ عظیم نعمت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے کون کون سے ایسے گناہ ہے جو عام طور سے ہم آنکھوں سے کرتے ہیں تو آئیے محترم ناظرین آنکھوں سے کیے جانے والے ہم چند گناہوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں آنکھوں سے کیا جانے والا سب سے پہلا اور سب سے عام طور سے کیا جانے والا گناہ ہے آنکھوں سے غلط چیزوں کا بےہودہ چیزوں کا دیکھنا حرام چیزوں کا دیکھنا یہ گناہ آج عام ہیں اسی لئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ان کے اندر مومن مردوں کو بھی اور مومن عورتوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دو گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بور کریں ناظرین اکرام کہ اللہ رب العالمین نے شرمگاہوں کی حفاظت کے پہلے فوراں پہلے اللہ رب العالمین نے نظروں کو جھکانے کا حکم دیا ہے گویا کہ نظروں کو جھکانے اور پست رکھنا یہ لازم اور ملزوم ہے شرمگاہ کی حفاظت اور نظروں کو جھکا کے رکھنا اگر انسان کی نظریں آوٹ آف کنٹرول ہوں گی اگر انسان کی نظریں بے باق ہوں گی تو شرمگاہ کا غلط استعمال بھی وہ کرسے اور یہ حکم صرف مردوں کو نہیں دیا گیا اسی کے فوراً بعد سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں سے بھی فرمایا اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اسی لئے حضرت جریر بن عبداللہ البجری رضی اللہ تعالیٰ نو مسلم شریف کے روایتیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی اگر اچانک کسی عورت پر کسی لڑکی پر اگر میری نظر پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً اپنی نگاہوں کو پھیر لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ اچانک بھی کسی کے اوپر نگاہ پڑ جائے تو نگاہ کو جمعہ رکھا جائے ناظرین جس طریقے سے تنہائی میں کسی عورت سے جب انسان ملتا ہے تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے وہی حال آج موبائل وغیرہ کا ہو گیا ہے ہر انسان کے پاس موبائل ہے انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے بے حیائی اپنے پورے فتنوں کے ساتھ آج ہر انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی مشکل ہو جائے آنکھوں کے لئے بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑا انتہان ہے آنکھوں کو اس گناہ سے بچائیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ابو دعوت شریف کی روایتیں اگر کسی چیز پر تمہاری نظر اچانک پڑ بھی جائے تو پھر ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو اس لئے کہ تمہارے لئے پہلی بار جو اچانک نظر پڑ گئی ہے وہ تو ماف ہے لیکن اس کے بعد جو دوسری نظر تم ڈالوگے وہ حرام ہو اس سے یہ معلوم ہوا ناظرین کہ اچانک اگر راہ چلتے کسی کے اوپر ایسے نظر پڑ جائے تو فوراں آدمی اپنی نظر پھیر لے اس لئے جب دوسری بار اس چیز پر نظر ڈالے گا تو اس کے اندر دل کی شہوت بھی شامل ہوگی اور انسان گناہ کے اندر مکلہ ہوگا امام وقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان سوری جو بہت مشہور امام اور محدث گزرے ہیں سفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن جب عید کی نماز پڑھنے کے لئے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں آج کے دن جس چیز سے ہم اپنی شروعات کریں گے اپنے دن کی عید کے دن کی وہ کیا ہے غز البسر ہے وہ نگاہوں کو پست کرنا ہے عید کا دن ہے مرد اور عورتیں دونوں جا رہی ہیں عورتیں بھی جا رہی ہیں مرد بھی جا رہے ہیں اس دن اپنی نگاہوں کی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے امام سفیان سوری کہتے ہیں کہ آج کے دن کی شروعات ہم غز بسر سے کریں گے نگاہوں کی حفاظت سے کریں گے تو محترم ناظرین یہ آنکھوں سے کیا جانے والا بڑا بھیانک گناہ ہے بڑا عام گناہ ہے جو عام طور سے اکثریت اس کے اندر ملویس ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کریں آنکھوں سے کیا جانے والا دوسرا بڑا گناہ ناظرین یہ ہے کہ انہی آنکھوں کے ذریعے نماز کی حالت میں آسمان کی طرف لوگ دیکھتے ہیں نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا یا ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی حرام ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِزَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ اِزَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاتِ فَلَا يَرْفَعْ بَسَرُهُ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہو تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ کریں اپنی نگاہوں کو اوپر کی طرف نہ لے کر جائے اَيُّلْتَمْعَ بَسَرُهُ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں کو اچک لیا جائے ویتر کی نماز میں خاص طور سے خرمین شریفین میں جب ویتر کی نماز ہوتی ہے تراویہ کی نماز کے بعد آپ رمضان میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے یا ادھر ادھر وہ دیکھتے ہیں یہ انتہائی غلط چیز ہے ناظرین نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا در حقیقت اپنی نماز میں شیطان کو حصہ دینا ہے بخاری شریف کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کا کیا حکم ہے وہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا اور کہا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا گویا کہ انسان کی نماز میں سے شیطان اچک لیتا ہے انسان کی نماز میں شیطان حصہ نکال لیتا ہے اگر نماز میں انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے تو معلوم یہ ہوا ناظرین کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یا نماز میں نظروں کو ادھر ادھر گھومانا یہ در حقیقت نماز کو خراب کرنا ہے اور شیطان کو کامیاب کرنا ہے آنکھوں سے کیا جانے والا تیسرا بڑا گناہ ناظرین یہ ہے کہ مرد کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا اور عورت کا عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا ویسے تو مرد کا عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا تو مکمل طریقے سے حرام ہے اور عورت کا مرد کی شرمگاہ کو دیکھنا سوائے میاں بیوی کے لیکن مرد مرد کی شرمگاہ کو دیکھے یا عورت عورت کی شرمگاہ کو دیکھیں اس سے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر الرجل إلى عورت الرجل مرد مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں وللمرأة إلى عورت المرأة عورت عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں ولا يفضر الرجل إلى الرجل في صوب واحد اور مرد مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے مرد مرد کے ساتھ ایک چادر میں نہ سوئے ناظرین اسلام پاکستگی کا مذہب ہے اسلام نے بدکاری اور بے حیائی کے تمام چور دروازوں کو بنتیا ہے مرد کے ساتھ ایک چادر میں سونا بظاہر ایسا لگتا ہے کیا حرج ہے لیکن اسلام نے اس سے بھی روکا ہے تاکہ گندگی اور بے حیائی کے کسی راستے کا امکان نہ رہے تو ناظرین آنکھوں کا یہ بھی غلط استعمال ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے کسی دوسرے مرد کی یا عورت جو ہے کسی دوسری عورت کی شرمدہ کو دے آنکھوں سے کیا جانے والا ایک اور بڑا گناہ یہ ہے ناظرین کہ جھوٹے خواب کا دعویٰ کرتے ہیں انسان نے جو خواب نہیں دیکھا ہے اس خواب کا دعویٰ کرے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایتیں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھا یعنی خواب کے اندر اور بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس انسان نے ایسے خواب کا دعویٰ کیا جو خواب اس نے نہیں دیکھا تو اس کو قیامت کے دن یہ عذاب دیا جائے گا اس کو حکم دیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کو آپس میں گرے لگائے لہر سی بات ہے کہ جو کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے دو جو کے دانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا یا گرے نہیں لگایا جا سکتا ہے یہ عذاب دیا جائے گا اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا اور آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اگر کوئی آدمی کسی کی بات کو چھکے سے جا کے سنتا ہے کسی کے دروازے پہ جا کے کان لگاتا ہے اور ان لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے ان کو پتا لگے تو وہ ناراض ہوں گے ان کی جاسوسی کرتا پھرتا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں سیسا پگلا ہوا سیسا پگلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا اور آگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ سَوْوَرَ سُورَتًا اُزِّبَ اور جو تصویر بنائے گا تصویر بنانے والے کو یہ عذاب دیا جائے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم اپنی اس تصویر میں روح خوکو وَالَيْسَ بِنَا فِقِنْ اور وہ روح نہیں خوک سکتا ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے دردناک عذاب کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تین گناہوں کا ذکر ہے اور تین عذاب کا ذکر ہے اس میں ایک جھوٹے خواب کا بھی ذکر ہے کہ جھوٹے خواب کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے جو خواب اس نے نہیں دیکھا ہے اس کو قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا ناظرین ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا تو ایسے بھی گناہ ہے لیکن جھوٹے خواب کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اتنے دردناک عذاب کی سزا کیوں سنائے گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھاتا ہے اب اگر انسان جھوٹے خواب کا دعویٰ کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف جھوٹ کو مرسوب کر رہا ہے وہ اللہ کے اوپر افتراباند رہا ہے اور یقینا یہ بہت بڑا گناہ اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جائے گا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اوپر جھوٹ بانداتا اپنے رب کے بارے میں افترابانداتا جھوٹ بانداتا اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندنا یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ انسان کو جہنم میں لے کر جانے والا ہے محترم ناظرین اسی لئے جھوٹے خواب کا دعویٰ کرنا یہ آنکھوں سے کیا جانے والا بہت بڑا گناہ ہے آنکھوں سے کیا جانے والا ایک بہت بڑا گناہ ناظرین یہ بھی ہے کہ انسان کسی دوسرے کے گھر میں جا کر تاک جھاک کرے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتلع فی بیت قومین اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں تاک جھاک کرتا ہے فقد حل لہم ان کے لئے جائز ہے ایف فو اینہو کہ وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دو اگر کوئی کسی کے گھر پہ جا کے تاک جھاک کر رہا ہے تو ان کو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم کو تمہارے لئے جائز ہے تم اس کی آنکھ فوڑ سکتے تم سے کوئی احساس نہیں لیا جائے گا اتنا بڑا گناہ ہے آج موبائل کے سلسلے میں ہم بڑے لاپرواں ہیں ایک دوسرے کے موبائل کی جاسوسی کرنا تاک جھاک کرنا اس کے میسیجز کو یا اس کی کال ہشٹری کو اس سے اچھے بغیر دیکھنا یہ بھی اس تاک جھاک کے اندر شامل ہے ناظرین یہ کام بھی سخت گناہ ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے بالوں میں کنگی کر رہے تھے اچانک ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے میں جھاکنے کی کوشش کی اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس کھڑاک میں سے تم جھاکنے کی کوشش کر رہے ہو لَتَعَنْتُ بِهَا تو میں اسی کنگی سے میں مارتا کیوں آپ نے فرمایا کہ اِنَّمَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْعَبْصَارِ گھروں کے اندر شریعت میں جو اجازت لے کر جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو کیوں دیا گیا اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اچانک گھروں کے اندر جو ہے کوئی ایسی چیز پر اس کی نظر نہ پڑ جائے کوئی ایسی چیز نہ دیکھ لے جو مناسب نہیں ہے ہماری شریعت میں کیوں حکم دیا گیا کہ ہم یہاں تک کے بچوں کو کہا گیا کہ والدین کے کمرے میں جاؤ تو اجازت لے کر دو یہ حکم اسی لیے دیا گیا محترم ناظرین تاکہ ہم گھر کے اندر اچانک نہ چلے جائیں اچانک جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے آ جائیں گی جو ہمارے لئے دیکھنا مناسب نہیں ہے تو ناظرین یہ آنکھوں سے کیے جانے والے اہم اہم گناہ ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا آنکھ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے اس نعمت کی حفاظت کیجئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کیا تو بھول گیا کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں دیئے ہیں تجھے زبان دیئے دو ہوت دیئے آنکھوں اور زبان کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے ناظرین آنکھوں کا غلط استعمال کرنے سے پرہز کیجئے ان آنکھوں کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن رب العالمین کی بارگاہ میں آنکھ کا کان کا دل اور دماغ کا حساب دینا پڑے گا اس لیے آئیے ہم تہیہ کریں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے آنکھوں سے کیے جانے والے جو چند اہم گناہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیقتہ فرمائے ہمیں اللہ کی اس عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیقتہ فرمائے آنکھوں سے کیے جانے والے جن گناہوں کو قرآن و سنتی رشنی میں بیان کیا گیا ان گناہوں سے رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ